بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ میری دعا ہے مجھے دیکھنے والے جہاں رہے خوش رہیں جی اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے دیکھیں جی آج میں کیا بنانے لگیں گا آلو، عربی اور بینن یہ دیکھیں جی اتنے سارے یہ فرائی ہو گئے ہیں اب میں ڈالوں گی اس کے امبر پیاس میں بالکل نہیں ڈالا کچھ بھی نہیں کروں گی بڑا سمپل سا اور آسان سا سالن بنا کے آپ کو دیکھاؤں گی یہ دیکھیں آپ پیاس ڈالوں گی اس کے اندر چند چیزوں سے بناؤں گی زیادہ کچھ مسالے بھی نہیں اس میں دلیں گی جو مجھے دیکھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ میں مسالے زیادہ سالن میں نہیں ڈالتی میں آئر بھی بہت کم ڈالتی ہوں مسالے میں زیادہ ڈالتی اگر زیادہ مسالے ڈالو گے تو پھر اللہ ہی رافظ ہے پہلے سے تہہ سینہ تو اوپر سے مسالے اتنے ڈال کے کھالو یہ دیکھیں ایک سکس میں نے ڈال لی یا زیادہ چینی کی ایک موٹی لائچی ڈال لی جو کھالی ہوتی ہے ایک تیز بھتہ ڈال لیا بس یہ مسالے ہوتے ہیں اور مسالے پکنے کے بعد سبز بھنیا ڈالوں گی اور اس کے بعد مسالہ ڈالیں گی یہ دیکھیں سبز بھنیا سبزی میں سبز بھنیا ہونوں نے دی ہے ایسے سرفے سے دیتے ہیں سبز بھنیا کے جیسے عام مونے سے بھی مانگ رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں اب میں نے پیاس ڈال لے ہیں اچھا اس کے ساتھ میں نے لسان ادھرک کا پیسٹ ڈال لے ہیں پیسٹ نہیں تھا میں نے موٹا موٹا پیسٹا ہوا تھا یہ دیکھ لیں یہ ڈال کے اسے اچھی طرح میں بھوم دوں گی یہ دیکھیں جی آل جو ہے وہ سیپرٹ ہو چکے تو اب یہاں پہ میں چار پوائنٹ سبز مرچے ہیں وہ ڈال دوں گی کیونکہ عربی علو کے اندر سبز مرچ نہ ہو تو یہ ٹیسٹی بن سائی نہیں ہے یہاں پہ میں نے پیسٹ بنا کے ایک بڑا سارا پیار لیا تھا تماتر اس کا پیسٹ بنا کے رکھا تھا یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی یہ دیکھیں اب اس کے اندر میں ریڈ مرچیں ڈال کے اسے دم لگا دوں گی جتنی مجھے مرچیں پسانتی میں نے ڈال دی ہیں کیونکہ ہم مرچیں نمک اور آئل بہت کم استعمال کرتے ہیں یہاں پہ اب میں ڈالوں گی ایک بڑے مزے کی چیز جو بہت اچھی اس میں لگے گی یہ دیکھیں یہ ایک میں نے بینگل لیا تھا اور وہ کاٹ کے ڈالوں گی یہ بہت مزے کا بنت ہے سالد مرچیں میری گھر کی پسی ہوتی ہیں فیصل آباز سے میری چھوٹی سب سے چھوٹی سسٹر ہوتی ہے یہ فیصل آباز وہ مجھے پسوا کے بیٹھتے ہیں وہاں سے مرچیں بہت اچھی مرچیں ہوتی ہیں ان کا کلر بہت اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں جی اب میں نے اسے کر دیا ہے مکس اور اسے دم لگا دوں گی دیکھیں جی سالن ہو گیا تیار میں نے اوپر دھنیا ڈال دیا تھا چیک کیا تھا اور دھنیا ڈال دیا تھا اس میں آئل سپرٹ کر دیا ہے تو اسے میں مکس کروں گی اور پھر آپ کو میں ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی میں نے سالن ڈی شوٹ کر لی ہے اس کی یہ شکل ہے جو بینگن کے اندر گودہ تھا نا اس سے بنے مسالہ اربی اور آلو سا بت رہے ہیں بہت لذیذ سالن بنے ہیں بہت ہی اچھا اور یہ جناب میری روٹی ہے روٹی کس چیز کی ہے روٹی ہے جو اور باجرے کی میں کس وجہ سے یہ روٹی کھاتی ہوں کمنٹ میں پوچھے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور یہ سالن میں نے ڈالنے ہیں اپنی ہیلپر کے لیے اس میں میں نے آلو ڈالنے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی بیاری اس کی لوگ ہے اور میں نے آلو ڈالے میں آلو نہیں کھا سکتی کس وجہ سے نہیں کھا سکتی آپ کمنٹ کریں میں آپ کو بتاؤں گی یہیں پہ اس دعا کے ساتھ ویڈیو ختم کرتی ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے آپ اپنے پیاروں کا اپنے گھر والوں کا دھر سارا خیال رکھنا اور مجھے میری فیملی کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ